نوکر ہے سلطان علی دے بچے آندہ مجھے تعریف سے زیادہ تنقید اچھی لگتی ہے دنیا ڈاڑی اسی ہمارے اور ڈر دے افنا کر دے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جٹ میرے ساتھ موجود ہیں سلطان عطیق رحمان صاحب جب بھی ان کو ہم نے سنا بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ ہی ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے آواز جو ان کی پیج پر ویڈیوز آتی ہیں ان میں بھی ایکو لگی ہوتی ہے تو اس لئے شاید لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں وہ نقلی سریلے ہیں یا کیا مسئلہ ہے تو آج بغیر ایکو کے بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے ادھر بیٹھ کے ہم ان سے کچھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز کیسی ہے ہاں کہ ہجرت راجے پانی منگے میں خونے نہ دے گڑاں جی کر دے تینوں آج کول بٹھا کے میں درد پرانے چھےڑاں بس اتنا سی سنائیں گے آپ نے کہنا تو میں نے دو گھنٹے بھی پڑھ لینا ہے نہیں دو گھنٹے نہیں کچھ میں تو وہ کسی کیفیت میں چلا جاتا ہوں آپ کو سنتے سنتے وہ ایک کلام آپ پڑھتے ہیں اگر فرمائشی کچھ سنا سکتے ہیں اسی نوکر علی دے بچے آندہ نوکر ہے سلطان علی دے بچے آندہ اور ایک زند ایک دن زندگی دی اے گھڑی رک جانی رک جانی دنیا آخر مکدی مکدی مک جانی رہڑا نام نشان رہڑا نام نشان علی دے بچے آندہ نوکر ہے سلطان علی دے بچے آندہ سبحان اللہ بہت ہی اچھا لگا اور کمال کی آپ کی آواز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ساؤنڈ کے بغیر بھی مجھے تو اچھی لگ رہی ہے سننے والے دیکھیں گے اور ویسے تو آپ کو نزلہ زکام بھی تھا تو میں نے سوچا آج اس طرح کا آپ سے سنوں کہ کوئی خانس وانس بھی آپ لیں گے لیکن آپ کو تو خانس ہی نہیں آ رہی ہے جب سے آپ پڑھ رہے ہیں ابھی آ رہی تھی وہ کیمرے سے پیچھے دو منٹ پہلے میں نے کافی ذرا خانس لیا ہے اور مجھے آسو بھئی آپ کی ایک نصیر بڑی اچھی لگی وہ میں نے اپنے اوپر اپنائی بھی ہوئی ہے کہ مجھے تعریف سے زیادہ تنقید اچھی لگتی ہے کیونکہ تنقید آپ کو پرفیکٹ کرتی ہے اور تعریف آپ کو ذرا دوسری طرف لے جاتی ہے تو میرے پیارے فالورز ہیں آپ کے جانے والے مجھے تنقید کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے لیکن میاں صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں ایک تنقید ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک اصلاحی ہوتی ہے ان کے لئے میاں سب کہتے ہیں ہاں اینا گلاوچ کی کج لبدا عیب کسے ادا کرنا اپنا آپ سنبال محمد تجھو کرنا سو پرنا حتیق بھئی وہ بھی بڑا خوبصورت کلام آپ کا اپنا کلام ہے کہ دنیا ڈاڈی ایسی ہمارے وہ تو لگتا ہے لکھا ہی آپ نے میرے لئے وہ کچھ دو لائنیں سنائیں ہاں دنیا ڈاڈی ایسی ہمارے اوہ ڈر دے اوپنا کر دے ٹور گیا یار وہ چھوڑا دے کے نا جون دے نا مر دے کپڑا پھٹے تے لگے تروپا اوہ ڈل پھٹے کس سینہ سجنہ باج محمد بخشا اسا کی مرنا کی جینہ تے چٹی چادر اے بملہ والی داگ نہ لاویں جنیاں ہشرد یاڑے فیر نہ ہاں بہت ہی خوبصورت آواز جی اور بغیر ساؤنڈ کے بھی سن لیا ساؤنڈ کے ساتھ بھی سن لیا بھری محفل میں بھی سن لیا تنوں تنہا بھی سن لیا جب بھی سنا اللہ کی ذات جانتی ہے سچ کہوں گا جب بھی سنا جہاں بھی سنا مجھے تو ایک سکون ملا ایک چین ملا خوبصورت آواز ہے میرے مالک نے جب بھی کسی کو نوازا ہے تو پھر تھوڑا نہیں نوازا ان کی باتیں سن کے ان کیلئے میں شیر پڑتا ہوں جو خود صاف ہوتا ہے دوسرے کو کیسا نظر آتا ہے وہ میاں سب کہتے ہیں کہ دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کریں دا آپ پے کوئی جد چنگا ہوئے تاں سب نو پلا تکیں دا آپ پے جد کوئی چنگا ہوئے پھر سب نو چنگا لگ دا بہت شکریہ آپ کے کائنڈ ورڈز کا اور امید ہے جی کہ آپ کو سلطان عطیق رحمان کی آواز بہت اچھی لگی ہوگی ابھی ان کا نیا کلام بھی آ رہا ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ پروموٹ کریں گے حالانکہ احمدان لوگوں کی پروموشن کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہ گواہ ہیں کہ جب جب ان کا کلام آیا ہے اور وہ میں نے سنا ہے اور لوگوں کو بھی سنایا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نا پائی پائینیاں باوان پائی پائیندے دردی ہوندے یہ اصل بھائی ہوتے ہیں اور میری جب بھی کوئی کلام آتا ہے ابھی چھبیس اگست کو آ رہا ہے بروز جمعہ تین بجے ریلیز ہوگا انشاءاللہ یوٹیوب ایس ڈی ایس اوفیشل پر تو یہ ہمیشہ اس کو شیئر کرتے ہیں یہ ان کی محبتیں ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں کہتے ہیں ان کی مجھے باتیں یاد رہ جاتی ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے کہنے سے پہلے شیئرنگ کرتے ہیں اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے خود کو اتنا وائرل کر دیا دیکھیں جی وائرل تو اس مالک کی ذات نے کرنا ہوتا ہے جب کسی چیز کے اندر جان ہوگی جب کوئی کانٹنٹ پسند کرنے کے لائک ہوگا تو لوگ اسے زمین سے ڈھونڈ کے بھی دفن بھی ہوا ہوگا تو نکال لیتے ہیں اپنی مرضی کے چیز یہ لوگ تو آپ بناتے ہی چیز ایسی ہیں صوفی کلام کہتے ہیں اور یہ علیاء اللہ کی سرزمین ہے یہ جو خطہ ہے خاص کر کے پنجاب تو اس میں تو آپ کے کلام کو پسند کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں دے جی اب کافی گفتگو ہوگئی کلام بھی بہت سن لی اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے سلطان عطیق بھائی کی کو مزید گفتگو کوئی باتیں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد